ہم میں سے ہر ایک ہر نماز کی ہر رکت میں ہر روز یہ ایک دعا مانگتا ہے اور وہ دعا ہے اہدِ نصرات المستقیم اے اللہ مجھے سیدھی راہ عطا فرما اے اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلانا اے اللہ مجھے اپنی راہ عطا فرما ہم میں سے ہر ایک ہر روز یہ دعا مانگتا ہے میاں سے فرماتے ہیں راہ دے راہ دے ہر کوئی آکے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے راہ دے اے اللہ مجھے رستہ عطا فرما راہ دے راہ دے ہر کوئی آخے تے مولا میں وی آخا راہ دے میں بھی تو یہ دعا مانگتا ہوں نا اہدن السراط المستقیم راہ دے راہ دے ہر کوئی آخے تے میں وی آخا راہ دے اور یہ راہ ملے گی کیسے بن مرشد راہ ملسی نائیوں اے ویر المرسین ویچ راہ دے تو رستہ کیسے ملے گا سراط المستقیم کس رستے کا نام ہے اللہ نے فرمایا انام یافتہ لوگوں کا رستہ انام والے لوگوں کا رستہ سراط مستقیم ہے خود اللہ نے وضاحت فرما دی اور انام یافتہ کون ہیں بالکل قرآن کریم کے اندر اللہ نے واضح ارشاد فرمایا چار گروہ ہیں جو انام یافتہ لوگ ہیں چار گروہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُتِ اللَّهَ وَرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّدِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّقِينَ وَشُهَدَى وَصَالِحِمْ چار گروہ ہیں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انام فرمایا ہے اور وہ انام یافتہ کون ہے چار گروہ نبی صدیقین شُهَدَى صالحین چار گروہ ہیں ہمیں اگر صرات مستقیم چاہیے ہدایت چاہیے سیدھی راہ چاہیے تو ان چاروں میں سے کسی کے ساتھ وابستہ ہونا اس سے جا کر پوچھنا ہوگا کہ حضرت بتائیے اللہ نے قرآن میں آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ کی راہ وہ راہ ہے جو صرات مستقیم ہے جس کی ہم ہار نماز میں دعا مانگتے ہیں تو بتائیے نہ وہ رستہ کون سا ہے بتائیے ہمیں صرات مستقیم کس رستے کا نام ہے اب انبیاء کرام سے ملنا آج ممکن ہے نہیں آخری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودہ صدیہ قبل دنیا میں تشریف لائے اور آپ تشریف لے جا چکے اب تو کسی نبی کا دنیا میں آنا ممکن ہی نہیں ہے تو ختم نبوت ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے تو کسی نبی سے ظاہری طور پر ملاقات ممکن آج کے دور میں نہیں ہیں دوسرا گروہ صدیقین صدیقین کو ہم جانتے نہیں ہیں ان کے بارے میں ہم علم نہیں رکھتے عمومی طور پر اس لیے ان سے بھی چاہ کر سیدھے رستے کی ہدایت مانگنا عام آدمی کے لیے عموماً ممکن نہیں شہدہ شہدہ کا اگر تو وہی مفہوم لیا جائے جو ہمارے یہاں معروف ہے جو عمومی مفہوم ہے ایک اس کا ایک خاص مفہوم بھی ہے جو صوفیاء کرام کے ہاں ہے لیکن اس کا جو عمومی مفہوم ہے شہدہ سے مراد وہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر تو وہ تو جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ جب اپنی جان قربان کر دیتے ہیں تو وہ شہید بنتے ہیں اس کے بعد تو ان سے ملاقات ممکن نہیں ان سے رستات پوچھنا ممکن نہیں ہے ایک ہی گروہ بچتا ہے چوتھا اور آخری گروہ صالحین وہ لوگ جو صالحین ہیں یہ وہ گروہ ہے جن سے آج بھی ہم جا کر پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت بتائیے کیونکہ صالحین آج بھی موجود ہیں قیامت تک موجود رہیں گے اس امت کے اندر صالحین موجود رہیں گے تو امت کے صالحین سے جا کر پوچھیں پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیے وہ سیدھا رستہ کون سا ہے بتائیے صراط مستقیم کیا ہے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے اندر جہاں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا وہیں ساتھ وَقُونُوا کہ صراط مستقیم ان صالحین ان اہلِ صدق صدق والوں کے بغیر جاننا اور اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے اس لئے تو جب ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدن السراط المستقیم تو گویا ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایسوں سے ملا دے جو ہمیں تجھ سے ملا دے اے اللہ ہمیں ان لوگوں تک پہنچا دے جو ہمیں تجھ تک پہنچا دے اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنے والا بنا جن کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے ہم تجھ تک پہنچیں تو جب ہم اللہ سے صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں تو گویا ہم ایسے لوگوں کی وابستگی ایسے لوگوں کا ساتھ ایسے لوگوں کی نسبت مانگتے ہیں